دور حاضر میں انسان اپنی زندگی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے جہاں مشینوں کا سہارا لے رہا ہے وہیں ایسے افراد بھی موجود ہیں جو اس دور میں بھی ہاتھ سے کام کرتے ہیں جہاں روئی دھنائی مشینوں پر پلک جھپکتے ہی ہو جاتی ہے مگر شہری آج بھی روایتی دھنائی کو ترجیح دیتے ہیں تفصیلات کالا باغ سے خالد خان کی اس ریپورٹ میں دور آزر میں انسان اپنی زندگی میں آسانی پیدا کرنی کے لیے جہاں مشینوں کا سہارا لے رہا ہے وہی ایسے افراد موجود ہیں جو اس دور میں بھی آج سے کام کرتے ہیں جہاں روئی دنائی مشینوں پر پھلک چپکتی ہی ہو جاتی ہے مگر شیری آج بھی روایتی دنائی کو ترجیح دیتے ہیں علام قاسم آج کے جدید دور میں روئی کی دنائی کے لیے روایتی پنجہ استعمال کرتا ہے صدیوں پرانی روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں علام قاسم کے مطابق اس کے ابوائدات اس پیشت سے منسلکتے اب اس روایتی روئی کی دنائی کے لیے میں آخری وارث ہوں اس نے یہ انہر اپنے بیٹوں کو نہیں سکھایا کیونکہ اس روایتی پنجہ پر کام کرنے والا دمہ سانس اور پیپروں کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے وہ آدھا گھنٹے میں ایک کل روئی دنائی کرتا ہے جس کے عجرت ساٹھ روپے ملتے ہیں کہیں مگر ٹیم کے ساتھ خالد خان